ہیلو گائز ٹوڈی ویڈ بی بی ورڈ پہلے ان کے شادی ہوئی اور یہ اپنے کپل سے بہت ہی زیادہ مطمئن تھی یہ بہت ہی زیادہ اچھے سے لائف گزار رہی تھی اچانک سے ان کے درمیان ایسا کیا مسئلہ ہوا کہ یہ دونوں ساتھ نہیں رہے ایون اب تو ان کے درمیان ڈیووز ہو چکا ہے لیکن ڈیووز کی اصل وجہ کیا تھی یہ ہر انسان کو جاننا ہے کیونکہ جو لوگ فینز ہیں یا جو لوگ فالو کر سیوریٹ سیلبرٹیز کو وہ جاننا چاہتے کہ ان کی لائف میں کیا چل رہا ہے تو اسی دوران جب سجل کی طرف سے اس چیز کو کنفرم کیا گیا کہ ہاں ان کے ڈیووز ہو چکی ہے اسی دوران سجل کے سبور کے اور سبی کا رییکشن ہم لوگوں نے دیکھا ان کا کچھ لوگوں کا رییکشن بہت غلط تھا اور کچھ لوگوں کا رییکشن بہت اچھا تھا کچھ لوگ چاہتے تھے کہ ہاں انہیں الگ ہو جانا چاہیے تھا اور کچھ لوگ چاہتے تھے کہ انہیں ساتھ میں رہنا چاہیے تھا پر اصل وجہ کیا تھی اب سجل کی طرف سے جو ریویو ملا اس پر تو لوگوں نے اپنا اظہار نے افسوس ظاہر کیا لیکن اصل میں لوگ جاننا چاہتے تھے کہ اہد میں سوں چپ ہیں آخر کار ایک ٹاک شو میں انہوں نے اپنا سبر توڑ دیا اور اپنے موں سے وہ لفظ نکال دیے سجل کے لیے اور اپنا وہ بیان سامنے لے آئے جس کا لوگوں کو انتظار تھا اہد رضا میر نے یہ کہا کہ ان کی میرٹ لائف بہت ہی زیادہ اچھی گزر رہی تھی لیکن ریسنٹلی جب سجل اپنی پکچر کو شوٹ کر رہی تھی ریسنٹلی انہوں نے ایک پکچر کی اس کی شوٹنگ ہی چل رہی تھی اسی دوران سجل کی طبیعت خراب ہو گئی اور اسی دوران انہوں نے سجل کو ایڈمٹ کروایا ہسپیڈل میں اور ہسپیڈل کی طرف سے جو ریپورٹس ملی ان میں یہ شو آف ہو رہا تھا کہ سجل ہوپفلی ماما بننے والی ہیں پر سجل کو اس چیز سے بلکل بھی خوشی حاصل نہیں سجل اپنے کریئر کو اور اپنی لائف کو اس دوران ٹائم دے رہی تھی اور انہیں لگتا تھا کہ یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے ان کی مدد بننے کا لیکن اہد رضا میل کا اس چیز پر بہت زیادہ دل تھا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہاں وہ ریسنٹلی ہی پیرنٹس بنے مطلب فادر بنے اسی دوران ان لوگوں میں جھگڑا رہا اور یہ اختلافات چھ مہینے تک برقرار رہے اسی دوران سجل نے اپنی پرگننسی کو انہوں نے اپنا ابوشن کروا دیا اسی دوران جب یہ بات اہد رضا میر کو پتا چلی تو اہد رضا میر نے سجل سے اسی دوران الہدگی کا فیصلہ کر لیا تھا سجل اس چیز کو سامنے نہیں لاری تھی کیونکہ سجل کو لگتا تھا کہ وہ اپنے پرسنل ریلیشن یا اپنے پرسنل لائف اتنا بڑا داغ میں ہی لگنے دینا چاہتی پر اہد رضا میر نے جب یہ سب کچھ کہا تو اب لوگوں کو ویٹ ہے کہ سجل کیا اس نیوز کا تنقید اس پر کریں گی یا پھر اس کا دیں گی کوئی جواب اور کیا اہد رضا میر اگر اتنی بڑی بات کر رہے ہیں تو کیا وہ سچ کہہ رہے ہیں یا یہ وہ کہہ رہے ہیں بس اپنے آپ کی غلطی کو چھپانے کیلئے پلیس مجھے بتائیے گا ویڈیو کیسی لگے اور کیا سجل نے ٹھیک کیا زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آکن کے بڈن کو دبانا مت بھولیں thank you so much